اسی بات سے آغاز کرنا چاہتنا ڈاکس اپ کے مظہرات پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے کیا احکامات ایک مسلمان کو جس کا وہ پابند ہو یعنی قطع نظر شرک ہے گناہ ہے وہاں جانا چومنا ایک عام آدمی کیا کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی و نسلیم علی رسول کریم ام آباد فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام نے ہر اس چیز کی حسنہ فضائی کی ہے جو آپ کو آخرت کی طرف اور آخرت کی یاد دلانے کی طرف ترغیب دلانے والی ہو اور اسی میں سے ایک چیز جو ہے وہ زیارت قبور ہے قبروں پہ جانا اور اس کی زیارت کرنا ابتدائی اسلام میں پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پابندی لگائی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ شرک کا دور تھا بدپرستی کا دور تھا تو لوگ شروع شروع میں شرک اور بدپرستی سے اسلام کی طرف آئے تھے تو شروع میں اس وجہ سے وہاں ان لوگوں کے عادت یہ بھی تھی کہ وہ قبر پرستی بھی کرتے تھے اور قبروں کی عبادت پوجہ پارٹ بھی کرتے تھے تو پیارنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں ان پہ پابندی لگائی تھی بعد میں جب حالات بہتر ہوئے اسلام کا غلبہ پہلا لوگوں کے دلوں میں اسلام کی حقیقت واضح ہوئی اسلام کی سچائی تو پیارنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی اجازت دی اور آپ نے فرمایا کہ قد کنتو نہیتو کمان زیارت القبور فالآن فزوروہا فإنہا يذکرکم الموت اوکم آقار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے شروع پیارنبی کے مبارک الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ شروع میں میں نے آپ لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب میں آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں آپ لوگ قبروں کی زیارت کے لئے جا سکتے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ فإنہا يذکرکم الموت یہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے پھر جب ہم حادیث پہ نظر ڈالیں تو تقریباً پانچ چھے ریزنز ذکر ہے کہ قبروں میں جانے کی اجازت کیوں دی گئی ہے اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ایک الحدیث میں الفاظ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو موت کی یاد دلائیتی ہے اور جب انسان کو موت کی یاد آتی ہے تو اس کا دل مردنی ہوتا دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ فإنہا يذکرکم الآخرہ کیا آپ لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتی ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی کی طرف آپ کو متوجہ کرتی ہے چوتی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے آنکھوں کے دلوں میں خشیت پیرا کرتی ہے پانچی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ جو ہے آپ کا دل جو ہے وہ ایمان کی طرف اس کی طرف جو ہے نا راغب کرتی ہے چٹی وجہ یہ ہے کہ آپ کے آنکھوں کو اشبار کرتی ہے یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر پیرنیبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا تھا اور اس کی اجازت بیٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے جاتے تھے دوسری صاحب اگر اتنی پیاری وجوہات ہیں خاص وجوہات ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں جاتے مزارات پہ اور چادر چڑھانا اور پھر وہاں جا کے پرودگار کے خاص بندوں سے تفاصل کرنا پھر کیوں ممانعت سمجھ جاتی ہے یہی سوال اسی پوائنٹ کی طرف میں آتا ہوں کہ یہی وہ بنیادی مقاصد ہے اگر اس مقاصد کے لیے کوئی شخص جائے تو پھر تو جانا سہی ہے لیکن اگر ان مقاصد سے ہٹ کے جائے مطلب یہ مقاصد حاصل نہ ہو تو پھر وہاں جو گوئے کہ وقت کا زیادہ ہے حقیقت میں پھر وقت کا زیادہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور آج کل عموماً جو حالات ہیں جو سیچویشن ہیں اس میں جب لوگ مزارات میں جاتے ہیں اس میں کئی ساری خرابیہ ہوتی ہے اس میں پہلی خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہاں جو مقصود ہے کہ اپنی موت یاد کرنا جو نہ اس سے رغبت حاصل کرنا دنیا سے بے رغبتی ہے آقیقت کی یاد وہاں لوگ اس کے بجائے ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جو دنیا سے جارا جو ہے دنیا کی رغبت کی چیزیں ہیں اس میں پہلے نمبر پر چیز ہے کہ لوگ قبروں کے توافی کرتے ہیں قبروں سے مانگتے ہیں جو شرک ہے پھر ایک ایک فرائض کو چھوڑ کے نوافل کی طرف جاتے ہیں جیسے اب کوئی نفلی کام ہے ایک جگہ مزار ہے وہاں پاس میں باجمات نماز ہو رہی ہے یہاں پہ قبر پہ پول چڑھاتے ہیں وہاں باجمات نماز میں شریک نہیں ہوتے پھر وہاں مختلف ایسی چیز ہے جو آج کل کے رواج چلے جیسے دمال ہوتا ہے اس میں یہ ناش گانے یہ چیزیں ہیں جو شرن ممنوع ہیں ناجائز ہیں تو یہ وہ خرابیہ ہے ان خرابیوں کی وجہ سے اس پہ پابندی ہے اگر یہ خرابیہ نہ ہو فی نفسی قبر کی زیارت کرنا مزار پہ جانا اس میں کوئی برائی نہیں ہے